یار اتنا زبردست ذائقہ ہے اس کا ہم نے تو پورا سپریٹ دیکھیں آپ پورا خالی کر دیا ہے اتنا زبردست ذائقہ جنہوں نے اسے بنایا ہے آئے میں ان سے آپ کو ملاتا ہوں یار 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 بھائی کیا زبردست ذائقہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اتنا زائقہ دیا لی چاہتا ہے بلکہ جادو ہے ہاتھ میں نہیں نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے سب کو جو نکے کی رہا ہے بہت زبردست ذائقہ پہ اللہ آپ کو ترقی دیں اور یہ دیکھیں ہڈی تک میں کھا رہا ہوں پورٹ پورٹ کے ہڈی تک تھا یار مزے کا راجہ بھائی یار آپ کے ہاتھ میں بھی اس ساتھ بہت زائقہ اس ساتھ مزہ آگیا کھا کے میں یہی بولوں گا کہ میٹرک بورڈ آفیس سے پول سے پہلے اور انگی ٹونگ کی طرح سے پول کی چڑھائی ہوتی ہے اس سے پہلے آپ پول کے ساتھ ذرا سا آگے جائیں گے دل پسند کے راستے پہ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بلوچی سے سجی نظر آئے گا آپ ایک بار آکے یہاں پہ کھا کے دیکھیں آپ کو بلوچی سجی میں مزہدار ذائقہ نہیں ملا تو آپ بولیے گا یہ کراچی کا تقریباً بیس سجی ہے اور ہم دیکھیں یہ دیکھیں ہڈی بھی توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں اور پیڑ بھری ہے لیکن دل نہیں بھرا ابھی تک کبھی تک کھائی رہے ہیں اب آئیں اب یار بیش کے بعد اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سجی کا جو ذائقہ ہے آپ کے ہاتھ میں ایسا کیا جادو ہے جو ایسا ذائقہ آجاتا ہے ایسا کوئی جادو نہیں یہ اسے سمجھو انسان کا دل سے کوئی کام کرے گا نہیں اللہ پاک اس میں خدرتی ہے اسے سمجھو اللہ کو یاد کر کے محنت کرو گے اس میں اللہ پاک اس میں ذائقہ دے دیتا ہے یہ سب کچھ ہونے کے عقین اللہ پہ ہے نہ ہونے کے غیر پہ یہ ہمارا ہاتھ کا کوئی حساب نہیں یہ سب کچھ اللہ کا ہے ہم لوگا اس سمجھو محنت کر کے کوئی چیز کسی مسلمان بھائی کے لئے کوئی بھی انسان آگے کہے گا انشاءاللہ وہ اپنے دل سے ہی کہا کے اس کے بعد دل سے ہی دعاوں میں یاد رکے گا ہم لوگوں کو صرف دنیا میں یہی پیاسہ طلب ہے دعاوں کا اور یہ ہمارا دوست بکشی بھائی یہ سمجھو بھائی سمجھو دوست سمجھو یہ بھی اللہ نے ہمارے کوئی آپ بھی کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں کچھ ریویو دیں گے انشاءاللہ بات تو ایسے اس کو ہم مال دیتے ہیں نا مرگی ہمارے سے آتے اس کا ماشاءاللہ اس کا مال پورا جو ہے نا علاقے میں سب سے زیادہ مال ان کا ہوتا ہے ہر کسی کے دس بارہ مرگی کے ستر اسی مرگی ہمارے سے آتا ہے ساٹھ ستر مرگی ماشاءاللہ ان کا کام ان کا ذائقہ بہت اچھا ہے ہم نے پوزی ٹیس کیا ہے یہ یار بھش کے ساتھ بھائی کے ساتھ جو شخص ہیں یہ مرگی اصل میں انہیں سپلائی دیتے ہیں اور جب یار بھش بھائی نے یہاں پہ جب انہوں نے شروع میں کھولا تھا یہ سجی ہاؤز تو ہم بھی اس وقت بھی آئیتے ہیں اور اس وقت انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت ان کی اتنے سیلنگ نہیں تھی لیکن کیونکہ ذائقہ اتنا اچھا تھا جو ایک دفعہ کھایا وہ گھر جا کے اپنے دوسرے ساتھیوں کو رشداروں کو بتایا تو اس وئے سے آج ماشاءاللہ سے جو ہے نا ان کے سیل سیل بہت زیادہ ہو گیا ہے اب یوشا بھائی سے پوچھنے آپ نے جو بلوٹی سجی کھایا آپ کو کیسا لگا آپ کے میرے چہرے سے ہونٹوں سے پتہ چل رہا ہوگا ہے میرے ہونٹ اس وقت لال گلابی ہو رہے ہوں گے اور بہت زائقہ دار سپائیسی بہتین میں نورمالی سجی کا کونسپٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا نا پھیکے پہ ہوتا ہے لیکن it was very delicious سپائیسی بہت مدھ آیا ہم لوگوں نے کھایا اور میں مطلب ان کا شکریہ دکھر سکتا ہوں اس بات پہ اللہ پاہ ان کو بہت برکت دے ترقی دے اور بہت بہترین ذائقہ ان کے ہاتھوں ہیں بہت بہترین اور اب ہمارے ساتھ ہمارے گیس ٹائیویت نے یہ سکر سے اور ہم سوہیب بھائی ہیں اور سوہیب بھائی سے پوچھتے ہیں سوہیب بھائی یقیناً آپ نے سکر میں بھی کھایا ہوگا اور اب آپ گرانچی میں کھا رہے ہیں آپ کو یہ بلوچی سجی کیسا لگا ہے جی سر میں نے بہت جگہ کھایا بہت طرح کی سجی کھائی ہے لیکن یقین اللہ جانتا ہے کہ میں جو کھایا ہوں آج جو سجی ایسی سجی میں نے کبھی نہیں کھائی لائف میں اپنی بہت ٹیسٹری بہت لازیز میں کہنا جاتا ہوں ان کے تاریخ جتنی کرلے کم ہے واہ آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہے میں بھی کھایا مجھے تو اتنا مزہ آیا ہے میں تو یار بشت استاج جو بناتے ہیں میں نے تو ان کا ہاتھ بھی چوما کیونکہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں ذائقہ دیا تھا اور آپ کو پھر ایک بار بتاتے ہیں کہ یہ اورنگی ٹون کے راستے سے جو بورڈ آفیس کے پول پہ چھڑتے ہیں پول پہ چھڑنے سے پہلے الٹیں ہاتھ کو جو راستہ ہے بس آپ یہاں سے ان ہو اور سب سے پہلی شاپ جو ہے وہ انہی کی ہے بلوچی سجی کی لوکیشن بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور نمبر بھی آپ کو ان کا شیئر کرتے ہیں یار بھر چپائی فیڈ سے ایک بار اپنا نمبر بتا دیں اگر کوئی پروگرام میں شادی بیاں میں یا گھر میں جو دیگر پروگرام ہوتا اس میں بھی آپ سے کانٹیک کرنا چاہے تو آپ ایسا نمبر بتا دیں جو آپ کانٹیک ہو سکے جی اور الحمدللہ باشا اسے نمبر بتا دیں گے بھائی کو کوئی ہمیشہ آن رہتا ہے یہ ہمارا نمبر ہے اور باقی باقی ایک بات ہو رہا ہے کہ ہمارا سب سے بڑی بات چیز یہ ہے کہ جو سپلائی دینے والا مرغی دینے والا نے اگر وہ ہمارے ساتھ ایمانداری سے کام کرے نے جو چیز بہت سا اللہ معاف کرے بہت سو مرغی والوں کے ساتھ ایسے سین ہوتا ہے کہ جو مرغی مرا ہوا ہوتا ہے پھر بھی وہ چلا دیتا ہے لیکن اس بھائی کے ساتھ ہمارا انقلابی بات ایسے ہو گیا ہے کہ اس کو تکبیر دیکھ کے اور مرغیوں کو زبا کرنا ہے پھر اگر آپ کا روزی ہے تو پھر ہمارا بھی روزی جو کھائے گا وہ اس کا بھی روزی بن جائے گا اسی طرح بھائی کا الحمدللہ جو خرخان ہے دکان میں اس طرح سسٹم چلتا ہے انہیں تو اس میں سارا پانچ ٹیم نمازی بندہ ہوتا ہے الحمدللہ اور باقی محنت اپنے ایمانداری سے کر لیتا ہے اور اللہ پاک اس کا بھی روزی میں خیر برکت دے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کی اچھا ایک چیز میں بتاتا چلوں ان کا جو ریٹ ہے بہت مناسب ہیں اور مزید کی بات ہے یہاں پہ جتنے بھی چکن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور سب تقریباً ایک ہی سائز کے ہیں ریٹ بھی ان کا سیم ہے اور مناسب ریٹ ہے ریٹ بترہ بتائیے گا کتنا ہے ریٹ ہے ان کا فل سجی ہے آٹھ سو روپے کا اور آف سجی ہے چار سو روپے کا لیکن فرق وزن میں انیس بیج کا فرق ہوتا ہے لیکن زیادہ فرق نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فل سجی آٹھ سو روپے کا آف سجی بھی یہ دیتے ہیں آف سجی مطلب بیس سے آدھا کر دیتے ہیں یہ چار سو روپے کی ہیں اور تقریباً مرغی جو ہے وہ تقریباً برابر ہیں آپ اپنے مرضی سے جو آپ کو پسانا ہے آپ ان میں سے وہ چوائس کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو بنوا سکتے ہیں یہ ایک بار پھر میں شکریہ آدھا کرتا ہوں یار بھش بھائی کہ آپ نے اتنا اچھا سجی کھلایا اسی طرح راجہ بھائی کا آپ دیکھ سکتے ہیں راجہ بھائی ابھی بھی اپنے کام میں لگے میں ان کا بھی تھینکس آدھا کرتا ہوں اور یہ مرغی سپلائی کرتے ہیں ان کے لیے بھی تہینک سدا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے سوہیب بھائی ہیں سوہیب بھائی آپ آ جائیں آ جائیں یہ سوہیب بھائی ہیں اچھا سوہیب بھائی یوشہ بھائی کھول آ گئی ہے دو دھروہ مصنف ہے اور یوشہ بھائی آپ آج ہمارے ساتھ رہیں اور بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ آخری ریمارکس دیکھیں ریمارکس یہ ہے کہ آپ لوگ کراچی کی خوبصورتی کو وزٹ کریں یہ کراچی کی خوبصورتی ہے یہاں پہ آئیں اس کو انجوائے کریں لوگ ڈاؤن فتم ہوا ہے لوگ سال دیڑھ سال سے پریشانی میں تھے بہت ٹیسٹی سچی ہے اور آپ اس کو انجوائے کریں اب اس کے ساتھ ہی اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ